موسیقی اسلام علیکم پاکستان جیوغرافی چینل میں آپ سب کو خوش آمدی ہمارا آج کا موضوع ہے سی ایم ایچ راول بھنڈی سی ایم ایچ راول بھنڈی جسے کمبائنڈ ملٹری ہسپیٹل کہا جاتا ہے ایک جدید ترین ہسپتال ہے جس کی بنیاد دو ہزار چھے میں رکھی گئی تھی یہ ہسپتال اپنے گائنکالوجسٹ، گائیڈیالوجسٹ، ڈرمنٹالوجسٹ، چائلڈ سپیشلسٹ، نیورو سرجن، اینٹی سپیشلسٹ اور یورولوجسٹ کے لیے بہت زیادہ مشہور ہے اس ہسپتال کا مقصد راول بھنڈی کے اور پاکستان کے بہترین ہسپتالوں میں سے ایک بننا ہے کمبائنڈ ملٹری ہسپیٹل یعنی سی ایمیچ، تمیزتین روڈ، لالکرتی، راول بھنڈی میں واقع ہے یہ اسی بہترین اور قابل ڈاکٹر پر مشتمل ہے جو کہ یہاں چوبیس گھنٹے کے لیے دستیاب رہتے ہیں کمبائنڈ ملٹری ہسپیٹل، راول بھنڈی، راول بھنڈی کا ایک درشری نکہ تاشت کا فوجی ہسپتال ہے اس کی سربراہی آرمی میڈیکل کور پاکستان کے ایک میجر جنرل کرتے ہیں یہ مسلح فاج کے اہلکاروں ان کے قریبی خاندانوں کے ساتھ ساتھ عام شہریوں کے لیے بھی خصوصی علاج فراہم کرتا ہے سی ایمیچ راول بھنڈی، ایک اے کلاس کمبائنڈ ملٹری ہسپیٹل ہے یہ راول بھنڈی کے کینٹورمنٹ ایریا کا چیف میڈیکل ہسپتال ہے ساتھ ہی یہ پاکستان کی مسلح فاج کا ملٹری ہسپتال ہے یہاں پہ پاکستان آرمی، پاکستان نیوی، پاکستان ائر فورس اور باقی مسلح فاج کے تمام فوجی افسران اور سپاہی اپنا اور اپنی فاملیز کا علاج یہاں سے کروا سکتے ہیں ہزار بستروں پر مشتمل یہ ہسپتال بنیادی طور پر جراہی کی بیماریوں کی دیکھ پھال کرتا ہے اور مسلح فاج کے تمام رینک کی دیکھ پھال بھی کرتا ہے اس ہسپتال میں مندجہ زہل ہیلتھ کیر یونٹس موجود ہیں جن میں جینرل سرجری، سپائن سرجری، نیورو سرجری، اینٹی، آئی سپیشلسک، ترائیک سرجری، ویسکلر سرجری، لیپروسکوپک سرجری، یورالوجی، بریس سرجری، برن سینٹر، ٹراما سینٹر اور اورٹوپیڈی کی سہولیات موجود ہیں کمبائن ملٹری ہسپیٹل میں تمام خصوصیات کے انتہائی ہنرمان اور پیشابر فوجی افسران ڈاکٹرز کام کر رہے ہیں وہ اپنے متعلقہ شعبوں میں اہل اور تجربے کار ہیں آلہ جنرل سرجن سے لے کر بہترین طیبی ماہرین تک کمبائن ملٹری ہسپیٹل کے ڈاکٹرز مریضوں کو بہترین علاج فراہم کرتے ہیں اس ہسپیٹل کے ساتھ جنگ کے زخمی لوگوں کے لیے مسنوئی آزا کا حصہ بھی منسلک ہے اس ہسپیٹل میں ملک میں ریڈ کی ہٹی کے سرجری کا باہت سرشار شعبہ ہے یوکے کی جنرل میڈیکل کاؤنسل مختلف چراہی کے شعبوں میں پوسٹ ریجوئیر تربیت کے لیے ہسپیٹل کو تسلیم کرتی ہے آرمی میڈیکل کالج کے میڈیکل طلبہ کو متعلقہ ماہرین اور پروفیسرز کی طرف سے طبی تربیت اسی ہسپیٹل میں دی جاتی ہے دو ہزار پانچ میں ایک متعلیہ کیا گیا جس کا مقصد اس ہسپیٹل کے سینیٹری ورکرز کو پاکستان کے فضلے سے لاحق صحت کے خضرات کے نشاندہ ہی کرنا تھا یہ متعلیہ کارکنوں کی صحت کی حالت کو بہتر بنانے کے لیے سفارشات بھی پیش کرتا تھا دو ہزار تیرہ میں اس وقت کے آرمی چیف جنرل اشواق پرویس کیانی نے آؤٹڈور پیشنڈ ڈپارٹمنٹ او پی ڈی ایمرجنسی ڈپارٹمنٹ اور ڈائیگنوسٹک ڈپارٹمنٹ کی نئی تعمیر شدہ امارتوں کا افتتاہ کیا یہ سی ایم ایچ اور ایم ایچ کی مشتریقہ ہسپتال کی گنجائش کو پچیس سو بسطروں تک بڑھانے کے لیے بنایا گیا یہ بھی بتایا گیا کہ اس وقت ہسپتال میں روزانہ چھ ہزار مریضوں کا علاج کیا جاتا ہے یاد رہے کہ سی ایم ایچ راولپنڈی اور ایم ایچ راولپنڈی دونوں ہی فوجی ہسپتال ہیں لیکن دونوں میں فرق ہے سی ایم ایچ میں برن یونٹ یہ بتانا ضروری ہے کہ فوج کے زیادہ انتظام تمام کمبائنڈ ملیٹری ہسپتال میں برن یونٹس موجود ہوتے ہیں دیگر یونٹس کی طرح ان کی خدمات زیادہ تر دفاعی اہلکاروں کے لیے مفت ہیں جبکہ بہت کم تعداد میں شہریوں کا علاج فیس کی عوض بھی کیا جاتا ہے دہشت کرتی، دیزاب پھینکنے اور چولہ جلانے کے واقعات کے پیش نظر سی ایم ایچ کے ان برن یونٹس کو اس غالاء کو دور کرنے کے لیے اپنی خدمات میں توسیح کرنی چاہیے علاج اہم ہے اور زندگی بچانے والا ہو سکتا ہے کیونکہ انیس سو اسی کی دہائی سے علاج کے نئے نئے طریقے بہت نتیجہ خیز ہو سکتے ہیں یہ ہسپتال سیبلینز کے ساتھ ساتھ پاکستان کی مسلح آفاج کی افراد کی بھی خدمت کرتا ہے فوجی آپریشن یا جنگ میں زخمی ہونے والے زیادہ تر افراد کو بہترین دیکھ پال اور علاج کے لیے اسی ہسپتال میں انتقل کیا جاتا ہے آل ہی میں پاکستان کی مسلح آفاج پاکستان کے شہر بنو میں تالیبان کے ساتھ آپریشن کر رہی ہے سی ایم ایچ راول پنڈی کو موجودہ آپریشن کے زخمی فوجیوں کی خدمت کا عزاز حاصل ہے صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی جنرل آسن بنیر باجوا جو کہ پاکستان کے چیف آف آرمی سٹاف ہیں اور وزیر آزم شہباز شریف نے دو ہزار بائیس میں دسمبر میں کمپائنڈ ملیٹری ہسپٹل راول پنڈی کا دورہ کیا اور سی ٹی ٹی کمپلیکس بنو کی صفائی کے دوران زخمی ہونے والے افسران اور جوانوں سے ملاقات بھی کی اس ہسپتال کی اہمیت اور خصوصیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ تمام فوجی ہسپتال چاہے وہ سی ایم ایچ ہو ایم ایچ ہو یا کوئی بھی ہسپٹل ہو جو کہ پاکستان کے کسی بھی شہر کی مسلح آف آج کا علاج کرنے کے مقصد سے بنایا گیا ہو وہاں سے وہ تمام پیشنٹس جو کہ ان ہسپتال کی خصوصیات سے زیادہ کی ضرورت رکھتے ہوں ان کو سی ایم ایچ راول پنڈی میں ریفر کیا جاتا ہے سی ایم ایچ راول پنڈی پاکستان کے مسلح آف آج کی ہسپتالوں میں سے ایک عالی ترین اور ٹاپ لیبل کا ہسپتال ہے جس کو تمام ہسپتالوں پر درجی دی جاتی ہے اس ہسپتال میں آنے والے پیشنٹس جاہے وہ کسی بھی شہر سے ہوں ان کی آسانی کے لیے ان کو کم از کم تین مہینے کی عدویات اکٹھی فراہم کر دی جاتی ہیں تاکہ ان کو بار بار ہسپتال آنے کی دکت کا سامنا نہ کرنا پڑے یہ ہسپتال اپنی خدمات کی وجہ سے بہت مشہور ہے مختصرا ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ پاکستان کے عوام کی خدمات کرنے والے ہسپتالوں میں سے ایک بہترین اور عالی ہسپتالوں میں سے ایک ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ تمام دستیاب ڈاکٹرز بہت ہی آجز ہیں لیکن اپنی خصوصیات کے شعبے میں بہت ہی قابل ہیں تو یہ تھی سی ایم ایچ راول پنڈی کے بارے میں کچھ اہم معلومات امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ معلومات اور آگاہی پسند آئی ہوگی ہماری تمام ویڈیوز کی طرح آپ کو یہ ویڈیو بھی بہت اچھی لگی ہوگی اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو ہماری چینل پاکستان جیوگرافی کو مزید ایسی ویڈیوز کے لیے سبسکرائب کریں ہماری ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ اللہ حافظ